ویلکم ایمان گلیم اپ چہرے کے سیاہ تل ختم کرنے کے لئے ایلویرہ جیلو اور ناریل کا تیل ایک جائے کا جمج کی سیکرٹوری میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس کو سیاہ یا براؤن تل پر لگا کر چھوڑ دیں آدھا گھنٹہ چھوڑنے کے بعد تازہ پانی سے مو دھولیں ان سلسل استعمال سے تل ختم ہو جائیں گے بالوں کو گھنا کرنے کا ٹوٹ کا دو دس پیاد چھیل کر کار لیں ایک لیٹر سر کے تل میں شامل کر دیں ایک ہفتے تک اسے سائے میں رہنے دیں ہفتے کے بعد پیاد نکال کر سر کو محفوظ کر لیں اور دس دن لگا تار اس کے سر کی جلد میں لگا کر سو جائیں اور صبح سر دھولیں دس دن کے بعد اس عمل کو ہفتے میں ایک بار دھولیں بال گھنے اور مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے لو بلڈ شگر ایک گھنٹے میں کنٹرول دو عدد کاجو کر لیں اور ان کو گرینڈ میں ڈال کر پیس لیں اس کے بعد آپ کاجو کے پاورڈر کو منڈل وارٹر میں ڈالیں اور اس میں ایک کھانے کا چمچ شہر ڈال کر پی لیں اس کے بعد کچھ مت کھائیں ایک گھنٹے میں شگر لیول کنٹرول میں آ جائے گا اور کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی ہائی بلڈ پریشر اگل بلند فشار خون کا مسئلہ ہو تو رات میں دو کڑی کے پتے آدھی پیالی میں بھی گھو دیں صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں بلند فشار خون معمول پر آ جائے گا چہرے کے داغ اور چھائیاں دور لیمون اور چینی کا پیس بنائیں اور چہرے پر لگا لیں کچھ دیر بعد تھنڈے پانی سے مو دھولیں کچھ روز لگاتار استعمال کرنے کے سے چہرے کے داغ اور چھائیاں دور ہو جائیں گی بلیک ہیڈز ایک کھانے کا چمچ لیمون کے ارک میں ایک چھوٹکی بورک پاورڈر ایک چھوٹکی چینی ملا کر ایک بوتل میں ڈال لیں اور کچھ دنوں کے لئے چھوڑ دیں اس کو چہرے کے چھائیاں اور بلیک ہیڈز پر لگائیں آپ کے بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے اور جلد نہیں کھر جائے گی ایلویراجل کا جرکہ رس اور ٹوماٹر کا گودہ لے کر پیسٹ بنا لیں اور اسے رات سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں صبح نیم گھڑ پانی سے مو دھولیں دوب سے خراب رنگت کے بچاؤں کے لئے اپٹن دو کھانے کا چمچ دہی میں ایک لیمون کا رس صبح شام چہرے پر لگائیں دوب سے جلسنے والی جلد پر تاز کیا جائے گی چکنی جلد کے لئے فیس ماس جن خواتین کے جلد بہت چکنی اور مسامات کھل ہوں جاتے ہوں وہ اپنے چہرے پر خیرے کا ماسک لگائے کریں پہلے اپنا چہرہ بیسن سے دھویں اور خوش کر کے روحی کی مدد سے خیرے کا رس سارے چہرے پر لگائیں آدھے گھنٹے کے بعد تھنڈے پانے سے چہرہ دھولیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ